ویلکم ٹو ایس ایم زوالوجیس ٹوٹیوب چینل تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ڈیویجن آپ پیلنٹالوجی ٹھیک ہے تو آج ہم اس ٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے پاؤزلز این ایٹس ٹائپز یہ امپورٹن ہے پارلانگ کسچن ٹھیک ہے پارلانگ کسچن ان شارٹ کسچن بھی اس سے آ سکتا ہے کیونکہ پاؤزلز ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے پیپر میں ایک کسچن ضروری سے آتا ہے ٹھیک ہے اس سے تو چلے ڈسکس کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ پاؤزلز کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹائپز کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کرے پاؤزلز اگر ایٹائیمالوجی کے درم بات کرے تو یہ لیٹن ورڈ ہے ٹھیک ہے لیٹن ورڈ ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے ڈھگ اپ ٹھیک ہے کیونکہ زمین سے زمین سے باہر نکلنا مطلب جو ہم زمین کوتے ہیں اسے جو باہر آتے ہیں اسے ڈھگ اپ دیتے ہیں اگر ہم اسے ڈپائن کریں گے مطلب یہ وہ ریمینز اپ ارگنیزم ہوتے ہیں جو پہلے موجود تھے ٹھیک ہے ان ریسن ٹائم میں موجود تھے اور اب یہ کیا ہو جائے یہ پاؤزلز ہو چکے تو اسے پاؤزلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریمینز اپ ٹلانٹز بھی ہو سکتے ہیں اور انیملز بھی ہو سکتے ہیں یہ پاؤزلز اگر ہم بات کریں کوئنٹز اپ پاؤزلز کی تو پاؤزلز آر اپ پالوینگ ٹو مین ٹائپس پاؤزلز آر ٹو مین ٹائپس ہوتے ہیں پاؤزلز کی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے انالٹرڈ پاؤزل دوسرا ہوتا ہے آلٹر پاؤزل تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انالٹرڈ پاؤزلز کیا ہوتا ہے یہ وہ پاؤزل ہوتا ہے جس طرح یہ پریزرو ہو چکے ہیں وہ اریجنل پوزیشن مطلب اریجنل حالت میں موجود ہے تو اسے انالٹرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی پاؤم چینج نہیں ہوئی ہے تو اسے انالٹرڈ کہتے ہیں اگر ہم ایکزامپل کی بات کریں ایکزامپل آئیس آر پروزن سوائل مطلب اس میں یہ انالٹرڈ پاؤزلز موجود ہوتا ہے آئیس اس میں بھی بیسٹ پاؤزلیزیشن ہوتی ہے اس طرح پروزن سوائلز آئلز سچیریٹڈ سوائلز این امبر اس میں کیا ہوتا ہے یہ انالٹرڈ پاؤزلیزیشن ہوتا ہے انالٹرڈ پاؤزلز موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس میں وولی محمودز جو ہے الیپینٹس الیپینٹس بھی کیا ہوتا ہے انالٹرڈ پاؤزلز میں مطلب پایا گیا کیونکہ اس کے ہارڈ انڈو سکیلیٹن ہوتا ہے وہ ایزیلی مطلب اپنا پاؤزلز نہیں کر سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے رائنوسیراز جسے گینڈا کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس آتا ہے مامل سکیلیٹن ٹھیک ہے مامل سکیلیٹن بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے یہ ایزیلی مطلب پاؤزلز نہیں کر سکتے جو سکیلیٹن ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاؤزلی اینسیکس جو امبر جو پلانٹس پر جو گھم لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے انسیکس پاؤزلز موجود ہوتا ہے اور یہ بھی انالٹرڈ ہوتا ہے مطلب جس طرح یہ اس پاؤزلز میں بریڈ ہوتا ہے اسی حالت میں یہ پائے گئے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے انسیکس پاؤزلز ہوتا ہے مطلب یہ بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی انالٹرڈ پاؤزلز میں موجود ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے مطلب یہ تو یہ کمپلیٹلی اور لیس کمپلیٹلی کیا ہوئے اس میں چینج ہوئے مطلب اس میں کیا ہوئے اس میں چینج ہوئے اس کے لیے پیٹریپیکشن لبس استعمال کے لیے پیٹریپیکشن کیا ہوتا ہے مطلب یہ ایک انہ در پیٹریپیکشن میں چینج ہوتا ہے مطلب اس میں جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں وہ مطلب اپنا سٹرکچر چینج کرتے ہیں تو اس سے ہول سٹرکچر چینج کرتے ہیں مثال پلانٹس میں یہ بھی ہو سکتا ہے بونز میں سکیلز اور شیلز میں یہ موصلی پائے گئے پیٹریپیکشن مطلب اس میں اس کی سٹرکچر چینج ہوئے ہیں مطلب یہ توڑے بہت اس میں اوریجنل منرلز پائے گئے کیونکہ یہ الٹرڈ ہو چکے ہیں ڈیپرینڈ منرلز اس میں چینج ہوئے ہیں اس کی ان پیلٹریشن ہوئی ہے اگر ہم بات کریں ٹائپس اپ الٹرڈ پازلز کی تو اس میں پیٹریپائیڈ مینز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئلز بالز یہ کیا ہوتے ہیں یہ سب چینج ہو چکے ہیں یہ اس میں پلانٹس بھی موجود ہوتا ہے شیلز ایند سو آن کوئلز بالز مولز کیسٹ ٹھیک ہے یہ جس طرح شیلز میں یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسٹ ہو خالی جگہ جب شیلز میں بنتے ہیں کچھ اس طرح کا کیسٹ بنتے ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے ٹریکس ان ٹریلز باروز ان بارنگز ٹھیک ہے باروز ان بارنگز تو یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ پلانٹس ٹیتھ مطلب شیلز ان سکیلز کی کیا ہوتے ہیں یہ منرلائزیشن اس کی ہوئی ہے ان پیلٹریشن ہوئی ہے اور اس کی پام جو ہے چینج ہو چکے ہیں تو اس سے کچھ اس طرح کا چیز بنتے ہیں اگر ہم بات کریں راکس ان وچ پاوزلز اکر ایک کون سے راکس ہوتے ہیں جس میں پاوزلز موجود ہوتا ہے تو سرڈمنٹری راکس میں بھی پاوزلز موجود ہوتا ہے ان میرین راکس میں تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے پاوزلز پائے گئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اپیسوڈ کو لائک کریں گے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تینکیو سو مچ پاوچنگ بائی موسیقی